مسند امام احمد بن حنبل بائیس ہزار سات سو چوون نمبر حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ زَوَا لِلْأَرْضِ کہ ربِ ذُلْجَلَال نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا جب رب نے میرے لیے زمین کو سمیٹا تو میں نے اس کے مشرق بھی دیکھے اور اس کے مغرب بھی دیکھے ایک مشرق یا ایک مغرب نہیں مشارق مغارب اس کا مطلب ہے کہ میں نے زمین کا چپا چپا دیکھا تو کیا اس چپے میں لاہور اور لاہور کا یہ موچی باگ کا گراؤنڈ نہیں تھا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صحیح مسلم شریف میں بھی ہے اور صحیح مسلم شریف کے اندر یہ حدیث نمبر دو ہزار سات سو ستاسی ہے اِنَّ اللَّهَ زَوَالِ الْأَرْضَ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا اس کی شرعہ کے اندر المفہم میں امام قرطبی نے یہ لکھا اے جامعہالی کہ رب زلجلال نے ساری زمین میرے لیے جمع کر دی یعنی اس طرح ایک پھیلی ہی چیز کو ریڈیوز کر دیا جاتا ہے اور ریڈیوز کر کے پھر اس کو پھیلیا جاتا ہے تو یہ دونوں طریقوں سے پوری زمین ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی گئی اور یہ محض ایک بات ایک واقعہ نہیں امام قرطبی لکھتے ہیں اس کا معنی یہ ہے ظاہر حاز اللف یقتدی ان اللہ تعالی قوہ ادرا کا بساری ہی کہ رب زلجلال نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بسارت کو وہ قوت عطا فرما دی کہ جو کائنات کا ہر ہر چپا دیکھ لیتی ہے جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشارق اور مغارب دیکھے تو بہار میں مشرق خضا میں مشرق گرمی میں مشرق سردی میں مشرق یعنی سورج کے تلو ہونے کی جگہ بدلتی رہتی ہے غروب کی جگہ بدلتی رہتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پورے روح زمین پر ایک ایک اچ پر مشارق مغارب کا وقت آتا ہے مثلا اس وقت کہیں سورج تلو ہو رہا ہے کہیں سورج غروب ہو رہا ہے اس کے اگلے لمحے کہیں تلو ہوگا کہیں غروب ہوگا اس کے اگلے لمحے کہیں تلو ہوگا کہیں غروب ہوگا تو پوری دنیا کے اندر ایک ایک چپے کے لحاظ سے مشارق اور مغارب موجود ہیں تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں دنیا میں جس کونے میں تم بسو یہ یاد رکھنا تمہاری رہائشیں بھی میرے سامنے ہیں تمہارے جلسے بھی میرے سامنے ہیں تمہارے کھیت کھلیانوں کی جگہیں تمہارے مسلے تمہاری مسجدیں یہ سب کچھ میرے سامنے ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رب زلجلال نے یہ ایک خصوصی میرے لیے احتمام کیا مشارق مغارب دیکھنے کے بعد مجھے ایک بہت بڑی خوشخبری سنائی گئی وہ کیا خوشخبری تھی یہ صحیح مسلم شریف سرکار فرماتے ہیں اِنَّ اُمَّتِ سَيَبْلُو مُلْكُهَا مَا زُوِيَلِي کہ رب زلجلال نے ساری زمین کے آخری کناروں تک جب مجھے مشرق و مغرب دکھا دیا تو ساتھ رب نے فرما دیا کہ محبوب یہ آپ کی امت کی حکمرانی کا مقام ہے دنیا کے آخری کنارے تک تمہاری امت کی حکومت ہوگی اور امت کا راج ہوگا زمین کی حکمرانی زمین پر اقتدار اللہ کے دیئے ہوئے قانون کے مطابق یہ وہ خوشخبری تھی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب زلجلال نے عطا کی تو جب مغرب کا آخری کنارہ دیکھا اور مشرق کا آخری کنارہ دیکھا تو کیا اس میں سرزمین نے ہند نہیں آئی کیا اس میں برے صغیر نہیں آیا کیا اس کے اندر خطہ کشمیر نہیں آیا کیا اس کے اندر دلی اور اس کے مضافات نہیں آئے تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا میں نے جیسے پوری کائنات دیکھی ایسے ہی میں نے سرزمین ہند کو بھی دیکھا اور مجھے رب نے بتایا یہ بتوں کے پجاریوں کی سرزمین نہیں یہ مدینہ کے تاجدار کے غلاموں کی حکومت کی زمین ہے